نمشکار ساتھیو اس سمیں ہم لوستو گوہ میں ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ یہاں کا یہاں کا نام ہے اے آر پی او اے ایرپوہ گوہ اور ایرپوہ تو ویلکم ٹو باغا بیچ باغا پارکنگ دوستو اور یہاں کچھ اس طرح کا نظارہ ہے اور لوگوں کے یہاں پر سبیتہ کچھ ہمارے 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 سے الگ طرح کی سبیتہ ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں ہم جا رہے ہیں دوستو باغا بیچ درو یہ بیچ یہاں پر ہے اور ادھر سے آئے ہیں ہم اور ہنس یہ نورتھ گوہ کا ایک ٹھورس پلیس ہے نورتھ گوہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر کچھ فروٹس والے ہیں جو فروٹس دیتے ہیں اور یہاں تو بیچ یہاں سے تھوڑی نزدیک دوری پر بیچ ہے اور کافی ڈھنڈی ہوا جیسے ہی بیچ آتی ہے تو یہاں پر جیسے تو لوگ رات میں انجوائے کرتے پر دن میں بڑی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی یہاں پر ہاں پر ٹیمپریچر آل بہت سری ہیں بہت گرمی اور ٹیمپریچر آل ہونس 35 کے آسپاس جیسے ہمارے گرمیوں میں ہوتا ہے این گرمیوں میں پھل گرمیوں میں ہوتا ہے پنجاب میں اس طرح کی گرمی فرنٹس تو فرنٹس سامنے ہی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی جوردست بیچ جس کا نام ہے باغا بیچ سو لیڈس جو موس ویلکم تو گوہ آنڈ یس ٹیمپریچر آل ہی باغا بیچ تو یہ یہاں پر کافی ٹوریسٹ کافی فارنرز یہاں آتے ہیں اور ناریل یہ اچھے پیڑ ہے اچھے خاصے پیڑ ہے کپلز یہاں پر انجوائے کرتے ہیں دوستو اور یہاں پر چھوٹے بچے سبھی ہر برگ کا یہاں پر انجوائے کرتے ہیں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ریسٹوینٹ ہوتے ہیں یہاں اور نائٹ پارٹیز زیادہ تا چلتی ہے ان بیچز پر جیسے کی میں نے کل کے بلوگ میں دکھایا تھا ہم وہاں پر بلونی پیچ میں تھے ساؤت گوا تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں دوستو ہوں بیچ میں یہاں پر پیپل جو ہے وہ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر رہے ہیں اور تو دوستو یہ ہے بیچ کا نظارہ دوستو یہ ہے کچھ بیچ کا نظارہ دوستو بلوگ میں اگلے بلوگ میں باگا بیچ تو یہ نورتھ گوا کا نظارہ ہے دوستو انتق وڑی رہنے کے لیے میں آپ کا سوگت دھنے واد کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت جائے جائے ہیما چل بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم جائے ہند جائے جوان جائے کسان تو یہ ہے کچھ نظارہ یہاں کا بیچ کا پیپل انجوائیں کچھ نظارہ یہاں کچھ نظارہ